ون ڈو سیبن سیبن حضرت سحیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار شدہ حاشیہ دار چادر لائی کے لیے تیار شدہ حاشیہ دار چادر لائی تمہیں معلوم ہے کہ بردہ کیا چیز ہے لوگوں نے کہا چادر کو کہتے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں الغرض عورت نے کہا میں نے اس چادر کو اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے اور آپ کو پہنانے کے لیے لائی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ضرورت بھی تھی اس لئے اسے قبول فرما لیا پھر آپ بائے تشریف لائے تو وہ چادر آپ کی ازرہ آزار تھی ایک شخص نے اس کی تعریف کی اور کہنے لگا کیا ہی عمدہ جادر ہے یہ مجھے انعائد کر دیجئے لوگوں نے اس سے کہا تو انہیں اچھا نہیں کیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ضرورت کہ پیش نظر اسے زیب زیب تن کیا تھا مگر تو نے اسے مانگ لیا ہے اور تجھے علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں کرتے اس شخص نے کہا اللہ کی قسم میں نے اسے پہننے کے لیے نہیں مانگا بلکہ اس لیے کہ وہ میرا کفن ہو وسلم www.zothepaformال монقاح شکریہ رحمات یقین یقین بوسptic ی یقین یقین موسیقی